علامہ اقبال نے ایک خطرہ جوانوں کے لئے ذکر کیا ہے کہ مربیوں کا مؤلمین کا کہ وہ مؤلمین جو شیر کو بکری بناتے ہیں ان سے اشیار رہنا وہ استاد وہ مؤلم جو شیر کو بکری بنانے کا فن ہے ان کے پاس ایک واقعہ ہے علامہ اقبال نے ناکل کیا اپنے فارسی نظم میں کہ ایک جنگل میں شیر تھا اور ذرا شیر تھا شیری کرتا تھا وہ اس کی صفات ساری شیروں والی تھی سارے جانوار اس کے آتوں سے تنگ تھے آخر انہوں نے میٹنگ کی کہ کس سے کس طرح جان چھڑائی جائے شیر سے کسی نے کہا اس کو مار دو کسی نے کہا قتل کر دو کسی نے کہا پنجرے میں بند کر دو کسی نے کہا جلاوطن کر دو سب جوشیلی جذباتی تقریریں ہر ایک نے کی لیکن جب بات آتی تھی کہ کرے کون اس وقت پیچھے ہٹ جاتے تھے آخر کار بکری آگے بڑھی اس نے کہا کہ یہ فریضہ مجھے سونپ دو میں یہ چانس آسماتی ہوں کہ دیکھوں شیر کا کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تم دو ویسے ہی لذیذ ہو وہ ترنوالہ ہو وہ ویسے ہی پہلے لوگ میں کھا جائے گا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے ایک تجربہ ہی سہی جب اتنا کچھ کہہ چکے ہو جذباتی تقریریں کر چکے ہو تو ایک موقع مجھے دو انہوں نے دے دیا موقع بکری گئی ٹائم لے کر شیر کے پاس بادشاہ سلامت پہلے جا کر اس نے اس کے پہلا وار کیا شیر کے اوپر تعریفیں کی اس نے سلام کیا پھر اس کے بعد اس کے قصیدے پڑے ماشاءاللہ یہ کیا روب ہے کیا دب دبا ہے کیا شیری ہے کیا بال ہیں کیا پنجیں ہیں کیا جھبڑا ہے کیا دھاند ہیں شیر وجد میں آتا گیا جوں جوں وہ چپلوسی کرتی گئی وہ وجد میں آتا گیا پھر جب دیکھا کہ اب عوج پہ جا پہنچا ہے پھر اسے کہا کہ لیکن اس تمام تار عظمت و شجاعت و دلیری اور شیری کے اندر ساتھ ساتھ ایک نکتہ اضافت بھی ہے آپ کی شخصیت میں اگر وہ نہ ہو تو کیا کہنے آپ جنگل کے نہیں بلکہ شہروں کے بھی پادشاہ ہو جائیں گے اس نے کہا وہ کیا ہے کہا کہ تیرے اندر درندگی ہے جانوار ڈرتے ہیں تجھ سے محبت نہیں کرتے دل سے محبت نہیں کرتے دل سے تیرا احترام نہیں کرتے خوف سے کرتے ہیں تیرے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں تو ہر دل عزیز شخصیت نہیں ہے سب کا مشترکہ محبوب نہیں ہے سب کا ہیرو نہیں ہے شیر کو واقعہ نے احساس ہوا کہ یہ تو ہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ دل سے میرا احترام نہیں کرتے میں ہر دل عزیز نہیں کیسے ہر دل عزیز بنوں کہا اگر یہ درندگی کی خود تجھ سے نکل جائے تو ہر دل عزیز ہو جائے گا اس نے کہا کیسے کہ اس وجہ سے کہ یہ درندگی جو تیرے اندر ہے یہ گوش کھانے کی وجہ سے تو گوشتار ہے ہر قسم کا جانوار پکڑ کے کھا لیتا ہے تو گیدر بھی کھا لیتا ہے تو لومڑی بھی کھا لیتا ہے تو خرگوش بھی کھا لیتا ہے ان جانواروں میں تاثیر ہے ان کے گوشت میں جیسا کھاتے ہیں گوشت کی تاثیر اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے فراک اثر کرتی ہے اصل خرابی تیرے اندر نہیں ہے اس گوشت کے اندر ہے جو ہر جانوار کا تو کھاتا ہے کہا پھر علاج کیا ہے کہا علاج یہ ہے کہ تُو اگر گوش چھوڑ دے ویجیٹیرین ہو جا تُو سبزیاں کھا اس نے کہا دیکھ یہ میری مطانت یہ وقار یہ بزرگی یہ سکینہ یہ بکری کے اندر جو کچھ ہے کہ یہ سب سبزیوں کا نتیجہ ہے گوش نہیں کھاتی ہوں صرف سبزیاں کھاتی ہوں اور اس وجہ سے یہ علم و دانش و وقار و اخلاق یہ سب کچھ عرفان یہ ویجیٹیرین ہونے کی وجہ سے شیر چونکہ حدف سامنے تھا اس کے کہ ہر دل عزیز بننا ہے مجھے سب تعریفیں کریں اس نے کہا ٹھیک ہے شروع کرتا ہوں وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیر کا جبڑا گاز کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا چیرنے پھاڑنے کے لیے لیکن بکری کے در سے اخلاق نے اس پر اثر کیا اور وہ عارف بننا چاہتا تھا ہر دل عزیز اس نے گاز کھانا شروع کر دیا کھائے نہیں جاتا تھا اسے نتیجہ یہ ہوا کہ دن بدن لاغر ہوتا گیا دبلہ ہوتا گیا اور جو تھوڑا بہت گاز کھاتا کچھ عرصے کے بعد بلکل شیر اٹھنے کے قابل نہیں رہا اتنا نحیف و لاغر ہو گیا دوب پہ گرمی میں بھی بیٹھا رہتا تھا مکھیاں اس کے موں میں ناک میں جاتی ہیں وہ بھولی گیا کہ شیر ہے ایک دن بکری نے سارے جانوروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ او پادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے جانور درتے درتے آئے دور سے کہ بلکل درندہ ہے اس نے کہا ڈر ہو نہیں آجو اب عرفان کی آلہ منزل پہ میں نے پہنچا دیا اس کو اب آجو جانور آئے درتے درتے آ کر سلام کیا شیر نے جواب دیا من منا کے بکریوں کی طرح من منا کے اس نے جواب دیا سارے جانور حیران کہ بکری نے کیا کیا اس نے کہا کہ یہ درس اخلاق خصوصی درس اخلاق دیا میں نے اس کو درس ارفان دیا ہے عزیزان اقبال یہ کیوں یہ واقعہ نکل کیا ہے یہ واقعہ اپنی ملت کے جوانوں اور شیروں کے لیے نکل کیا ہے اقبال کو اس پہ افسوس تھا کہ میری ملت کے جوانوں کو ان شیروں کو بکری کس نے بنا دیا ہے یہ بکری بکری نماء معلمین نے بنا دیا ہے بکری نماء اور افاں نے بنا دیا ہے جنہوں نے آ کر ان کو غلط تلقینیں کی ہیں جنہوں نے شاہین کو خاکبازی کا درس دیا ہے جنہوں نے اقاب کو ممولہ بنا دیا جن کا کام کیا تھا کہ کبوتر کے تن نازق میں شاہین کی روح بھریں جو ممولے کو شاہباز سے لڑائیں انہوں نے شاہباز کو خاکباز بنا دیا انہوں نے پرواز کرتے ہوئے کہ پرواز ختم کر کے اس کو خاکبازی کا درس دے دیا انہوں نے اقبال کو یہ شکوہ تھا جس نے میری قوم کے شیروں کو بکری بنا دیا کن تلقینوں سے عزیزان ان تلقینوں سے بات سننے میں آتا ہے آپ کا اصلی فریضہ اول و آخر فریضہ صرف تعلیم ہیں آپ تعلیم آسف بہترین پروفیشنل بنو بہترین آپ کا ٹائمز آیا ہوتا ہے دوسرے کاموں سے کہ کیا ہے جو اس چیز میں بھی حصہ لیتے ہو اس میں بھی حصہ لیتے ہو در بھی جاتے ہو بات کس آیا ہوتا ہے اس سے ایسے آتے ہیں مربی انسٹیکٹرز اور اتفاقاً میں نے یہ چونکہ ایک عرصے سے آپ کی خدمت کی توفیق ہے جب خود جوان تھا اس وقت سے آپ جوانوں کی خدمت کی توفیق ہے انہیں ورکشاپوں میں بعض اوقات نظر میں آتا ہے ایسے اور اثر کرتے ہیں ان کی باتوں میں چونکہ ان پر ایمان ہوتا ہے کہ یہ تجربہ کار لوگ ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں شیر کے بچے بکری بن جاتے ہیں